یا وارث اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد نبارک وسلم یا وارث والوارث القریم اس میں اللہ جس کو بتاتے ہیں وہ ذات اللہ ہے اس میں اللہ ذات باقی صفات ہیں اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا فرما کر ان کی ہدایت کے لئے حادیان حق کو بھیجا جن میں انبیاء علیہ مسلم بھی ہیں اللہ پاک نے اپنے موجید نظام اور کلام سے انبیاء علیہ مسلم کی تصدیق فرمایا ہے انبیاء سے انبیائی مذہب ہے انبیاء میں ان کے وارثین اور احسیہ ہیں جو انبیاء کے پیروکار ہیں اگلی اور پچھلی امت کا شمار امت محمدی میں ہے امت محمدی میں چھپی ہوئی شہبت چھپے ہوئے شرک اور عارضیوں کا فائلہ دیکھا جا سکتا ہے امت محمدی کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے اور وسط میں حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ السلام کی پشنگوئیاں جو زمانے آخر میں ہوں گی ابھی وہ پوری نہیں ہوئی ہیں کیونکہ ابھی مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوا ہے دین ایمان کے بدخواہ کسرت سے ہیں دین ایمان پر قائم رہنے والے بہت کلیل ہیں محمدی روشنی سے دین اور ایمان کی روشنی کا سسر جاری ویساری ہے دنیا بھر میں اندھیرہ فیلہ ہوا ہے جن کو محمدی روشنی ملی ہے وہی حدازت پر ہیں بکیہ گمراہ ہیں حضرت سرکار وارس پاگ نے فرمایا جب انسان حقیقت کے رمض مانے کو دیکھتا ہے تب اس کا یقین کامل ہوتا ہے جو تحضیق کا پہلا زینہ ہے اس کو ودیت بلواستہ کہتے ہیں اور مرید کی یہ کامیابی پیر کی انعیت پر موقوف ہے انسان اپنی سانس اور صورت کا انکان نہیں کر سکتا جبکہ وہ سانس اور صورت کی حقیقت سے لاعلم ہے آیت یعنی اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے آدم کو کل اسمائے کا علم سکھا دیا علم 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 اسمہ الہیہ علم قلب ہے اسمہ الہیہ کا ذکر قلبی ہے عالم علواہ میں جو کچھ بھی تھا قالب آدم میں ان کو رکھ دیا قالب آدم میں نفس عقل اور شرق ہیں قالب آدم کو دم چلاتی ہے آدم کی اولادیں دنیا بھر میں فائل ہوئی ہیں ان میں بہتر سے بہتر ہیں آل نو اولاد آدم میں بہتر ہیں ان سے بہتر آل عبراہیم ہیں ان سے بہتر آل محمد ہیں آل نو وہ ہیں جو حضرت نو علیہ السلام پر ایمان لائے اور اچھے عمل کیے آل نو سے دنیا بھر کی آبادکاری پھر سے ہوئی ہے حضرت نو علیہ السلام کا مذار شریف اجود دھیامی ہے اور وہاں سیس علیہ السلام کا بھی مذار ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا مذار شریف یروشلم میں ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذار شریف مدینہ منوگرہ میں ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کلام اور نام سے فیض کا سلسلہ جاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہندوستان سے نہیں ہوں مگر ہندوستان مجھ سے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہندوستان سے مجھ کو تھنڈی ہوا آتی ہے دنیا بھر سے آل محمد حیجت کر کے ہندوستان تشریف لائے ان سے ہندوستان کے چپ چوپے میں روشنی فیلی ان کی روشنی سیرت اور ارشادات کی شکل میں فیلی ہے اور ان کے مزارات ہندوستان کی کوشے کوشے میں ہیں جہاں سے فیض کا سلسلہ جاری ہے ان کے پیروکار ہندوستان میں ہیں قلوی خاندان دنیا بھر سے ہندوستان تشریف لائے ان میں غازی اور کلندر اور صوفی ہیں غازی میں حضرت سید سالان مسعود غازی ہیں ان کا مزار شریف بہرائچ میں ہے جو زیارت گاہے خلائق ہے اب چار سو صدی ہجری میں پیدا ہوئے حضرت سید بددین قطب المدار علی رمہ ہندوستان سب سے پہلے آئے انہوں نے صوفی تعلیمات کو فروق دیا حضرت سید عشرف عبیتالی اور ان کے خاندان کے ساتھ حضرت داتا گنجبک شاید علی حجر ویری علی رحمہ پانچویں صدی ہجری میں ہندوستان تشریف لائے حضرت سید عشرف عبیتالی علی رحمہ کی چہو دہمی پشت میں حضرت سید وارش علی صاحب عظم اللہ ذکرہو ہیں آپ نے اپنے آباؤ اجداد کے طریقت اور مذہب کو اپنی زبان اور سید سے فروغ دینے میں نمائی کردار ادا کیا آپ یککم سفر آپ یککم رمضان بارہ سو تیرپن ہجری میں سفر حج کے دوران پندرہ سال کی عمر میں جس عنوان سے احرام بعدہ تو اسی عنوان سے باندھ کر دنیا کے گوشہ گوشہ میں سفر فرما کر عربی ترکی یوروپی روسی یرانی یراکی افغانی خراسانی ہندوستانی کو دوران سفر مورید کیا اور ان کی ہدایت کی اور ان میں سے جن کو تعلیم مستحق پایا ان کو اپنا نسبتی لباس بنام احرام رنگین اتاک کیا اور ان کی ہدایت کی ہندن والی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہندوستان تشریف لائے اور دین کے مہین و مددگار رہے انہوں نے تازیہ داری اور تصوب کو فروغ دیا اور انہی کے نقشے قدم پر چل کر چشتی اجمیری نے تازیہ داری اور تصوب کو ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں فیلا دیا حضرت سید علاو دین علا بزرگ جو سرکار وارث پاک کے موری سے آلہ ہیں وہ چشتی بزرگوں میں ہیں جن کا مزار شریف رسول پور کنتور بارہ بنکی میں ہے جو زیارت گاہے خلائق ہے اس زمانے سے وہاں تازیہ داری ہوتی چلی آ رہی ہے اور وہاں کربلا اور امام بارا بھی ہے ہندوستان میں تصوف اور تازیہ داری کو اسلام کا حصہ مانتے ہیں جو درگائی اور خان کا ہی نسبت والے ہیں وہ تصوف اور تازیہ داری سے جڑے ہوئے ہیں جبکی دیگر فقہ اسلامی سے وابستہ ہیں ان میں شیعہ اور سنی ہیں جو تازیہ داری بھی کرتے ہیں تازیہ داروں میں اہلِ ہنود ہیں جو تازیہ داری کرتے ہیں محبت اتحاد و اتفاق مکاری میں اخلاق اور محاسن افعال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے اور یہی اسلام میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ انور پر دین کی اکملیت اور نعمت کی اتمامیت ہوئی اکمل دین اور اتمام نعمت کو فروغ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علیہ کو ذمہ داری سپرد کیا جنہوں نے بخوبی انجام دیا حضرت مولا علیہ علیہ السلام سے طریقت اور تصوف منصوب ہیں طریقت اور تصوف کے تمام سلاسیل حضرت مولا علیہ پر اختتام ہوتے ہیں حضرت مولا علیہ السلام صاحبِ ولایت ہیں آپ سے ولایت کا سلسلہ جاری ویساری ہے آپ تمام اولیاء اللہ کے امام ہیں جبکہ حضرت بیوی فاطمہ سے فقری کا سلسلہ جاری ویساری ہے یہی دونوں حضرات ایمہ سعدات اور سعدات کے موری سے عالی ہیں حضرت سید وارث علی شاہ عظماللہ ذکرہو نے فرمایا علی ہمارے وارث ہے ہم اور ہم علی کے وارث ہیں اور فرمایا کہ ہم کو فقری ہماری دادی جان سے ملی ہے آپ نے آپ کے درسے قلندری اور فقری کا دستور جاری ویساری ہے قلندر حسن پرست ہوتے ہیں آپ نے فرمایا خدا کا ملنا تہبند پر موقف نہیں ہے اگر طلب سچی ہے تو وہ ہر لباس میں ملتا ہے طلب سچی بڑی چیز ہے خدا طلبی میں سچی طلب کا ہونا ضروری ہے خدا طلبی کے دو طریقے ہیں ایک سلطان الازکار دو سارا تصور سلطان الازکار کے لیے یہ دوہا آخرناک مخمود کے نام نرنجن لے بھی تر کے پٹ تب خلے جب باہر کے پٹ دے حضرت اوگر شاوارسی نے سگر سلطان الازکار کے لیے یہ کہا ہے قایا کی ممتا تجو اور اپنی صد بسراؤ موہن مرلیان سنائیں ایسا دھیان جماؤ باوقت تصور آنکھیں بند نہ کی جائیں آنکھیں کھول کر دیکھیں حضور پنو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے قبل اور بعد بھی اس شگل کی جانب متوجہ رہتے تھے چنانچہ حضرت خدیجہ قبرہ سلام اللہ علیہما سے منقول ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم غیر حرام تصریف لے جا کر اسی شگل میں مشغول رہتے تھے تمامی بزرگان دین حضرات کاملین و عارفین اسی شگل میں مشغول رہے اور اسی کے عمل کی ہمیں سے طالبین کو ہدایت فرمائی ہے جب سلطان الازکار شروع کرے تو رات ہو یا دین ایسے سہرہ میں جو ترددات اور حجوم میں مردمان سے محفوظ ہو یا ایسے حجرے میں جہاں کسی کی آواز نہ آتی ہو بیٹھے مقصود اصلی یعنی طلب الہی ہو مشہور ہے کہ افلاتون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کی تمہیں تمہیں کہتے ہو کہ میرا پروردگار مجھ سے باتیں کرتا ہے حالانکہ وہ منزہ ہے جہات و تینات حضرت قلم اللہ نے فرمایا ہاں میں کہتا ہوں کہ از جمع جہات بغیر انکتائبہ انفصال اور بے حرف و ترکیب میں آواز سنتا ہوں افلاتون نے تحضیق کی اور آپ کی رسالت پر ایمان لایا حضور پرنور رسول مقرؐ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اصحاب نے نزل وحی کی قیفیت دریافت کی تو آپ نے اشارت فرمایا کہ میں آواز سنتا ہوں جو کبھی مثل آواز جوش دیکھ اور کبھی مانند صدا زمبورانے حسل کے آہوتی ہے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ آواز بے واسطہ اور بے حرف ترکیب ہوتی ہے جس میں تغیر اور تبدل کا دخل نہیں ہے تو سوال یہ ہوتا کہ آواز ایک ساں کیوں نہیں آتی ہے اور یہ اختلاف کیوں ہے گوہ حضرات صوفیہ نے اس کو دوسرے لفظوں میں بھی سمجھایا ہے مگر میں نے معتبر طریقے سے یہ سنا ہے کہ اس کا احساس شاگل کے مدارج پر موقوف ہے چنانچہ پہلے شاگل کو مثل جوش دیکھ آواز آتی ہے اور جب شوق میں ترقی ہوتی ہے تو اسی آواز کو مانند صدا زمبور کے سنتا ہے تصور پیر کامل سے ملتا ہے پیر کا کامل ہونا ضروری ہے تصور کے لیے پیر کامل کو پکڑنا ضروری ہے وارث عالم پناہ نے فرمایا سینے میں جو سانچ چلتی ہے یہی ذات ہے بس تصدیق مشکل ہے آیت نانو اقربو علی من حبل الورید یعنی میں تمہاری شہرک کے قریب ہوں مقفی راز شہرک میں ہے مقفی راز کو جاننے کے لیے شہرک میں پہنچنا ضروری ہے شہرک میں سانس کا دورہ ہونا چاہیے سانس کا سور بدلتا رہتا ہے کبھی بایاں سور چلتا ہے کبھی دایاں سور چلتا ہے بایاں اور دایاں سور ایک ساتھ چلنا مشکل ہے انسان کی زندگی پر سانس کے سور کا اثر پڑتا ہے جیسا سوچو گے ویسا بنو گے سوچو کی دونوں سور سانس کے برابر چلیں اسی سوچ میں یہاں تک وقت گزار دو کی دونوں سور چلنے لگیں ذکر و تصور کا صحیح وقت وہ ہے جب سانس کے دونوں سور برابر چلنے لگیں جو اپنے بھیتر ذکر و تصور کا اثر پیدا جب اپنے بھیتر ذکر و تصور کا اثر پیدا ہو تو سمجھ لو کی دل کے راستے کھل گئے ہیں دل کے میدان میں دل کے کان سے خدا کی آواز سنی جاتی ہے اور دل کی آنکھ سے خدا کی صورت دیکھی جاتی ہے تمام موجودات کے آواز کی اصل خدا کی آواز ہے تمام موجودات کے صورت کی اصل خدا کی صورت ہے یہی اصل ہیں بکی فروہ ہیں خدا کی آواز کا عرفان ہے خدا کی صورت کا دیدار ہے خدا کی آواز کو پکڑ کر روح عالم جبروت تک پہنچتی ہے عالم جبروت کا باطن عالم لاہوت ہے عالم لاہوت میں جلوے ہی جلوے ہے اور نور ہی نور ہے جلوے کی کوئی حد نہیں ہے جبکہ خیال کی حد ہے نور روح سے ملحق ہوتی ہے تو وہ جلوے بنتی ہے حضور شانشاہ عالم پناہ کے ویسال کا واقعہ صاحبہ رشات الانس حدی اغر شاہ وارسی نے یہ نکل کیا ہے کہ ناغاں سرکار عالم پناہ نے ایک سنگین سانس کھینچی اور قریب قریب پندرہ بیس منٹ کے بعد جب وہ باہر نکلی تو صاحب طور پر دیکھا گیا کی وہ سانس بارنگ سبز اور قبل عالم کی ہمشبیہ تھی ان کو مشاہدین نے مشاہدہ کیا آپ یکم سفر تیرہ سو تیس ہجری چار بج کے تیرے منٹ صبح کو ویسال کیا جہاں آپ نے ویسال کیا وہی آپ کا مزار مزار صریف ہے اور مزار صریف پر عالی شان روزہ ہے جو زیارت گاہی خلائق ہے یہی پیر خانہ ہے اس تاریخ اور وقت پر آپ کا قل شریف سال آنا ہوتا چلا آ رہا ہے حضور انور وارث پاک نے اپنے ویسال کے وقت تمام حاضرین کو سانس اور صورت کی تصدیق کرا دیا آیت فی انفسکو معافلہ تسرون کا زبان سے اقرار کرو اور اس کی دل سے تصدیق کرو یہ دم جو آتا جاتا ہے اس میں اللہ ہے اس کی تصدیق کی بات ہے بولتا دم ہے بولتا تھا نار میں اور نور میں تھا نلحق بولتا منصور میں بولتا ہی احمد مقتار تھا بولتا ہی حیدر کرار تھا بولتا کو بولتا کی چاہے بولتا میں دیکھو تو اللہ ہے بولتا اگر جسم سے جاتا رہا پھر کسی سے بول کیا ناتا رہا اللہ ہر جگہ ہے اس سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے وہ صورت اور بے صورت میں ہے ہر جگہ مظہر الہی ہے ان کو دیکھو مظہر ظہور کی جگہ کو کہتے ہیں نام صورت و کلام سے فیض کا سسلہ جاری ہے عقیدت ہے تو فیض کا دروازہ کھل جائے گا حضور انور وارث پاک کے زندگی کہ حالات واقعات اشادات اور لباس کو مصنفین وارثی نے لکھا ہے آپ کے وسال کے پندرہ سال ہو چکے ہیں پھر بھی آپ کی رہبری اور فقری کا سلسلہ پہلے کی طرح ہی سے جاری و ساری ہے فرق صرف اتنا ہے کہ بطری کے باطنی رہبری اور فقری کا سسرہ جاری و ساری ہے آپ کی رہبری اور فقری کا فیض اس زمانے میں بھی جاری و ساری تھا آپ کی جلوہ نمائی سے کوئی زمانہ خالی نہیں ہے جلوہ مصطفیٰ ظاہر کیا ہے اسی کا نام وارث رکھ دیا ہے آپ نے فرمایا محبت کرو اور فرمایا کسی کے آگے ہاتھ نہیں فیلا ہو اور فرمایا ایک صورت کو پکڑ لو اور فرمایا پیر کی محبت مرید کا دین ہے اور فرمایا پیر کی صورت میں خدا ملتا ہے اور فرمایا جو پیر کی شکل ہے بس یہی سب کچھ ہے پیر کی ذات میں فنافی رسولہ فنافی اللہ کا مرتبہ مل جاتا ہے اور فرمایا جس صورت کا خیال پکتہ ہو جائے گا وہی صورت بعد مرگ بھی قائم رہے گی اور فرمایا کی جس کی قسمت کا جو حصہ ہے وہ اس کو ملے گا اور اگر زندگی میں نہیں ملا تو مرتے وقت ضرور ملے گا اور مرتے وقت نہ ملا تو اس کی قبر میں ضرور ٹھونس دیا جائے گا خدا کا نام خدا سے جدہ نہیں ہے صحابہ اسم آزم کا نام صحابہ اسم آزم سے جدہ نہیں ہے صحابہ آزم حضور انور وارث پاک ہیں آپ کی صورت آپ کا کلام آپ کا لباس آپ کا نام اور آپ کی مزار پرانوار نور ہے ان سے فیض کا سسر بدستور جاری و ساری ہے میرے سرکار آپ کی صورت راز حستی کا سب خزانہ ہے صورت وارث پاک کا تصور کرو روشنی مل جائے گی یا وارث یا وارث یا وارث مل جائے گی